السلام علیکم بھائیز آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر اور گاجر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں پیاز ہیں ٹرماتر ہیں اور ہری مرچیں بھوکیں اور مٹر آلو اور یہ ہمارے پاس پیاز ہیں ہم لوگ ڈالیں گے اس کو اچھی سی کڑائی میں اور اس کو کریں گے گرم اور براؤن کر دیں گے گائز یہ دیکھیں ہم لوگ نے براؤن کر دی ہیں اور اس کے پاس ہمارے درکلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے پیسٹ ڈال کے اس کے دیکھے سے بھونیں گے اس کو ہم لوگ اور اس کے پاس ٹرماتر ہمارے پاس ہوں یہ کٹے ہوئے جو آپ کو بتایا تھا ٹرماتر اور مرچے ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے گائز داجرے آلو مٹر کئی قسم کے ہم لوگ بناتے ہیں کسی ہر قسم کے بنتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طریقے سے آپ لوگ بتا رہے ہیں نیو طریقے سے بھی آپ کو بتائیں گے ہم لوگ مسالہ جاتا ڈالیں اس میں اور مسالہ جاتا پڑنے حساب سے آپ لوگ ڈال لیں ہم نے ڈالا ایک چمچ نمک ایک چمچ ہلتی اور ایک چمچ ہم لوگ نے ڈالا ہے وہ ہاں جی گائز ہمارے پاس لسن کی بھوکیں ہم لوگ نے وہ ایڈ کر دی ہیں اس میں دیکھ اچھی تھی کہ ذاکہ بنجھے اگر ہیں والی بل تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نہیں مٹھا سکتے ہاں دی گائز ہم لوگ اب اس میں ڈال لیں گے آلو گاجریں اور مٹر ٹھیک ہے گائز ہم کو زیادہ زیادہ سکرائب کریے لائک کریے اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گائز اس کو دس سے پڑنا منٹ تک ہم لوگ دم پر رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر ہماری گاجریں تھیار ہو جائیں گے